دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے اینفنیٹی وار کا جو پورٹریٹ ایفکٹ ہے وہ میں بتانے والا ہوں کس طرح سے آپ اپنے انڈرویڈ موبائل پر بنا سکتے ہیں کائن ماسٹر سے تو چلیے پہلے ویڈیو جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے ہمارا ویڈیو بنا ہے تو اس طرح سے جو ہے میں نے اپنا ویڈیو بنایا ہے اور اس میں جو ہے میں نے تھینوس کا ویڈیو جو ہے یوز کیا ہے گرین سکرین میں آپ چاہیں تو اپنا ویڈیو گرین سکرین میں سوٹ کر کے اس کو کر سکتے ہیں تو چلیے آپ کو جو ہے پورا کس طرح سے بنانا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے ایمٹی لیئر سیلیکٹ کر لیجے اور اس کے بعد میں کوئی بھی اپنے موبائل سے جو ہے جہاں کا بیک گراؤنڈ ایمیج یا ویڈیو لینا چاہتے ہیں میرے سجیسن میں ویڈیو لے لیجے تو اچھا رہے گا تو ایک ویڈیو جو ہے بیک گراؤنڈ ویڈیو آپ اپنے کیمرہ سے سوٹ کر لیجے تو چلیے میں جو ہے ایک بیک گراؤنڈ ویڈیو جو ہے لے لیتا ہوں بیک گراؤنڈ کے لیے تو یہ جو ہے میرا بیک گراؤنڈ ویڈیو ہے تو دوستو بہت سے موبائل میں کائن ماسٹر میں ایکسپورڈن کا پروبلم ہوتا ہے تو آپ کا موبائل اگر ایس ڈی سپورٹ نہیں کرتا ہے تو آپ کیمرہ میں اکسپورٹ کر سکتے ہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ہے اولیڈیو کو ہی کیمرہ سے لیا ہے تو اس کو ایک بار میں نے ایکسپورٹ کر لیا ہے کیونکہ میرا بھی فون میں کائن ماسٹر کا ایکسپورٹنگ پروبلم ہوتا ہے ایکسپورٹ ویڈیو میں لے رہا ہوں پہلے میں نے اس کو کیمرہ میں سوٹ کیا تھا اور اس کے بعد میں اس ویڈیو کو تھوڑا سا سلو ایموشن سپید کنٹرول میں تھوڑا سا سلو ایکسٹ رکھا ہے اس کے بعد دوستو ہم لیئر میں جا کے جو گرین سکرین کا اپنا یہ ایفیکٹ ہے اس کو ہم ایمپورٹ کر لیں گے تو سارے یہ فائل جو ہے دوستو آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائیں گے وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کو جو ہے کروما کی کر دیں گے تو کروما کی انیویل کر دیا اور چلیے اس کو جو ہے تھوڑا کروما کی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کو جو ہے سکرین پر ہم اس طرح سے فٹ کر دیتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے ہمارا ایفیکٹ جو ہے پہلا جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اس کو جو ہے آپ اپنے حساب سے کروما کی تھوڑا اچھے سے کیجئے تاکہ جو ہے دیکھنے میں اچھا لگے تو چلیے یہ ہو گیا اب دوستو پھر سے جو ہے ایکسپورٹنگ میں پروبلم ہو سکتی ہے اس لئے میں کیا کروں گا اس کو اس کے لین جو ہے وہاں سے اس کو چلی یہاں سے میں تھوڑا ایکسٹر رکھ کے لگ بگ 10 سیکنڈ کا ویڈیو جو ہے رکھ لیتا ہوں اور اس کو سٹارٹنگے لے دیتے ہیں اور لگ بگ 10 سیکنڈ کا جو ویڈیو ہے جو میں یہاں سے رکھ کے یہاں سے میں اس کو ٹرم کر لیتا ہوں اور اس کو ایک بار ہم ایکسپورٹ کر لیں گے اس ویڈیو کو تاکہ ایکسپورٹنگ میں ہمارا پروبلم نہ آئے کیونکہ اس کے بعد بھی ہمکو ایک ویڈیو لے لینا ہے تو سائد ایکسپورٹنگ پروبلم ہو سکتی ہے تو اس کو ایکسپورٹ کر لینا ہے تو دوستو میں نے جو ہے dean hall ready export کیا ہوا ہے تو چلیے اس کو جو ہے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور آپ کو بتا بٹا ہوں تو میڈیا براؤزر ایکسپورٹ کرنے کا بعد میں جو ہے میڈیا براؤزر میں جا کے یہاں سے ایکسپورٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ہے یہ ویڈیو پہلے سے ایکسپورٹ کر کے رکھا ہوا ہے اس کے بعد دوستو ہم سیر سے جو ہے لیئر میں جائیں گے اور یہاں سے جو ہے میں تھینوس کا جو گرین سکرین ایفیکٹ ہے ویڈیو ہے اس کو میں لے رہا ہوں آپ چاہیں تو اپنا گرین سکرین ویڈیو جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور اس کو جو ہے آپ اس کو بھی آپ کروما کی کر لیجے تو اس کو بھی جو ہے آپ اچھے سے کروما کی کر لیں اور اس کو چلیے میں جو ہے سکرین پہ فٹ کر دیتا ہوں مگر یہاں جو ہے ہم کو ایفیکٹ دانا ہے تو یہ تھوڑا جہاں سے ہمارا جو پوٹریٹ ایفیکٹ ہے وہ سکرین پہ جب فٹ ہو جاتا ہے ہو جائے گا تو وہاں سے ہم کو جو ہے تھینوس کا انٹری کرنا ہے تو اس کو جو ہے تھوڑا سا ہم یہاں سے سیٹ کر دیتے ہیں ہیں تو دیکھیں ہمارا ویڈیو کس طرح سے بنا ہے تو یہ ڈائریکٹ ہو جا رہا ہے تو یہاں تھوڑا سا ایفیکٹ دینے کے لیے جو ہے ہم اس لیئر والے ویڈیو کو سیٹ کرتے ہیں اور ان اینیمیشن میں جو ہے پیڈ جو ہے سیٹ کر لیتے ہیں اور فیڈ کا جو ہے آپ یہاں نیچے سے جو ہے سیکنڈ جو ہے وہ کم بیسک کر سکتے ہیں میرے دیکھیں آل سے جو ہے ایک سکنڈ جو ہے وہ صحیح رہے گا چلی آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے ہے اپنا ویڈیو تو اس طرح سے ہمارا جو ویڈیو بن گیا ہے اب دوستو ایک کمی یہ ہے کہ جو ہم نے سینیمیٹک لوک کے لیے جو ہے جو بلیک پٹی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تو وہ ہمارا جو ہے سٹارٹنگ میں آ نہیں رہا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے لیئر سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے پینٹ کی ٹول میں سیلیکٹ کر کے یہاں سے کلر جو ہے بلیک رکھنا ہے اور یہ باکس جو ہے یہ فیل والا باکس ہے اس کو سیلیکٹ رکھنا ہے اور یہاں سے جو ہے ہم اس طرح سے ایک بلیک پٹی جو ہے بنا سکتے ہیں دوستو یہ بھی ایک طریقہ ہے اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اور اس کو سیلیکٹ کر کے جو ہے آپ اس کے اوپر اوور لیئر کر سکتے ہیں یہ ایک طریقہ ہے دوستو اور اس کے علاوہ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ یہاں سے جو ہی اس کے لیے کر کے دوسرا طریقہ جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں سے لیئر میں جا کے میڈیا میں جا کے یہاں سے بیک گراؤنڈ میں سیلیک کر گے بلایک کلر کا جو ہے آپ بیک گراؤنڈ جو ہے ایمیج ہے اور لے سکتے ہیں اس کو جو اسکرین پہ فیٹ کر دیجئے اور اس کے بعد میں اس کو جو ہے اس طرح سے آپ اس طرح سے آپ فیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے آپ اپنے پورے ویڈیو میں فیٹ کر دیجئے اور اس کے بعد میں یہاں 3.3 ڈوڑ والے آپسن میں کلک کر کے یہاں سے ڈبلی کٹ کر لیجئے اور اس کو پھر سے سیلیک کر کے جو ہے ایک پٹی جو ہے آپ اوپر بھی سیٹ کر سکتے ہیں تو چلیے پٹی ہم اوپر سیٹ کر دیتے ہیں اور اس طرح سے ہمارا ساری تو اس طرح سے ہمارا سینمیٹک لوم جو ہے وہ ریڈی ہو ہو گیا ہے تھوڑا سا اس کو جو ہے ہم تھوڑا کر سکتے ہیں آپ کے اب دیکھیں دوستہ ہمارا ویڈیو کس طرح سے نیجر آ رہا ہے اور یہ رہا تو دوستہ اس طرح سے ہمارا اینفنیٹی وار کا جو پورٹریٹ ایفکٹ ہے وہ ہو ریڈی ہو گیا ہے اس طرح سے آپ بھی جو ہے اپنے ویڈیو میں کائن ماشٹر سے جو ہے پورٹریٹ ایفکٹ بنا سکتے ہیں تو دوستہ امید ہے آج کا ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو پلیز لائک کیجئے اور آپ کی جو بھی کومنٹ ہے وہ نیچی کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجئے کیا آپ کو ویڈیو کیسا لگا اور آنے والے ٹائم میں آپ کو اس طرح کی کچھ بھی اور انٹریسٹنگ ٹاپک کی ویڈیو بنانا ہے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا بنانے کی اور بس آج کا ویڈیو میں بس اتنے ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیباد جہین موسیقی